دوستو سردیوں میں مچھلی کا استعمال بڑھ جاتا ہے بزاروں کے علاوہ گھروں میں بھی لوگ مچھلی کو پسند کرتے ہیں اس کا سالن اور کباب بنا کر خوب کھائے جاتے ہیں عام طور پر مچھلی سب ہی کو پسند ہوتی ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو مچھلی کے استعمال سے متعلق فرمانی نوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا ہے وہ بتائیں گے آپ کو آج کی اس ویڈیو میں ہم یہ بھی بتائیں گے کہ مچھلی حلال ہے یعنی کہ اس کو زبا کیے بغیر ہی کھانے کا حکم ہے اس کی کیا وجہ ہے مختلف حدیث کی روشتی میں مچھلی کے فوائد اور مچھلی کی افادیت کے بارے میں بتایا جاتا ہے وہ آج اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے لیکن تفصیلات میں جانے سے پہلے آپ سے التماس ہے کہ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہم آپ کو اس ویڈیو میں خوش آمدید کہتے ہیں ویڈیوز جو ہم وقتاً فوقتاً اپنے اس چینل پر آپ کے لئے اپلوڈ کرتے ہیں وہ آپ کو وقت پر ملتی رہے دوستو مچھلی تو آپ کھاتے ہوں گے تو پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ حکم بھی سن لیجئے مچھلی دنیا بھر میں مرغوب غزہ سمجھی جاتی ہے اس کی کئی اقسام ہیں لیکن اس کی ہر قسم جدہ طبی خصوصیات کی حامل ہے طبی نوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں مچھلی کے طبی فوائد کا ذکر بھی ملتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بے پناہ غزائی اور طبی فوائد کی وجہ سے ہی مچھلی کے گوشت کی افادیت فرمائی ہے سفید گوشت والی مچھلی میں چکنائی بہت ہی کم ہوتی ہے جبکہ تیل والی مچھلے میں چکنائی کی مکتار بہت زیادہ ہوتی ہے جو کہ کولیسٹرول کے تناسب کو خود با خود کم کر دیتی ہے اس لیے اس کا استعمال بھی انسانی صحت کے لیے مفید ہے ایک واقعہ تو بہت ہی مشہور ہے جو آپ نے سن رکھا ہوگا وہ بھی آپ کے ساتھ اس ویڈیو میں ہم شیئر کرنے چاہ رہے ہیں کہ حضرت جابر سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم کو تین سو سواروں کے ساتھ بھیجا اور ہمارے کمانڈر حضرت ابو بیدہ بن جرا تھے جب ہم ساحل تک پہنچے تو ہمیں شدید بھوک لگ گئی اور ہم نے اس شدید بھوک میں پتے جھاڑ کر کھائے اتفاق سے سمندر کی موچوں نے ایک امبر نامی مچھلی پھینکی جس کو ہم نے 51 دن تک کھایا اور اس کی چڑبی کا شورپا بھی بنایا جس سے ہمارے جسم فرپا ہو گئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہمارے لیے دو مرد اور دو خون حلال کیے گئے ہیں مچھلی اور ٹڈڈی جگر اور نہالے بستہ خون مچھلی کے بے شمار فوائد ہیں مچھلی کو بہت زیادہ پسند بھی کیا جاتا ہے مچھلی کھانے سے بہت سے بیماریوں کا علاج ہو جاتا ہے کہا جاتا ہے کہ مچھلی سکن کے لیے بہت اچھی ہے کوالسٹور کے لیے بھی مچھلی کو بہت زردست قرار دیا جاتا ہے اور دل کے امراض کے لیے بھی مچھلی کھائے جائے تو اس کے بے شمار فائدے ہیں خواتینوں حضرات مچھلی کو زیبا نہیں کیا جاتا اور وہ زیبا کیے بغیر ہی حلال ہے تو یہ ایک ایسا سوال ہے جو ہر کسی کے ذہن میں آتا ہے مچھلی بغیر زیبا کیے حلال کیسے ہے اکثر لوگوں کے ذہن میں سوال ابرتا ہے کہ مچھلی زیبا کیے بغیر کیوں کھاتے ہیں حالانکہ تمام جانوروں کو زیبا کر کے کھانے کا حکم ہے اس کی آخر وجہ کیا ہے اس سوال کا جواب سائنس سے اس طرح ملتا ہے کہ جانوروں کے جسم میں جو خون ہوتا ہے یہ بکٹیریا اور باقی جراسیم کی رہائش کا ہوتا ہے جب ہم جانوروں کو زیبا کرتے ہیں تو دل اور دماغ کا رشتہ ٹوٹتا ہے دل زندہ رہتا ہے اور جسم کا سارا خون زیبا کی ہوئی شریعانوں سے باہر نکل جاتا ہے اس طرح گوشت حلال اور پاکو ساف ہو جاتا ہے اگر زیبا نہ کریں جانور کو چھٹکے سے کار دیا جائے تو دل بھی اس وقت مردہ ہو جاتا ہے اور جانور کے جسم کا سارا خون گوشت میں جذب ہو جاتا ہے وہ گوشت پھر کھانے کے قابل نہیں رہتا اور نہ ہی حلال ہوتا ہے اس لیے ہم زیبا شدہ جانور کا گوشت کھاتے ہیں جھٹکے والا گوشت اس لیے کھانا منع ہے کہ اس گوشت میں خون نکلتا نہیں بلکہ گوشت میں جذب ہو جاتا ہے مچھلی کو زیبا کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی کیونکہ مچھلی جیسے ہی پانی سے باہر آتی ہے تو اس کے پورے جسم کا نظام اللہ تعالیٰ کے خاص نظام کے تحت تبدیل ہو جاتا ہے اس کے جسم کا سارا خون اس کے پانی سے باہر آتے ہی اس کے موں میں موجود گلیپوں میں جمع ہو جاتا ہے اور اس کے جسم کا سارا گوشت اللہ تعالیٰ کی قدرت سے جراسین اور خون سے پاک و صاف ہو جاتا ہے اس لیے مچھلی کو زیبا کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے قرآن مجید میں ہر چیز کے بارے میں رہنمائی فرمائی ہے پھر حدیث مبارکہ سے بھی ساری حلال اور حرام چیزوں کا ذکر کر دیا ہے سائنس ہمیشہ سے اسلام کی مرہونے ملت رہی ہے فرمانِ الٰہی اور فرمانِ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کسی قسم کے شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے ہر حکمِ رسول میں حکمت ہے جس کی تصدیق آئے دن سائنستان بھی کرتے رہتے ہیں مچھلی کو زیبا کیے بغیر کھانے کے حوالے سے حضرت علی رجیل انہو کے حوالے سے بھی ایک واقعہ پیش گیا جاتا ہے جس سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ جب مچھلی کو پانی سے باہر نکالا جاتا ہے تو اس کے جسم کا سارا خون اس کے موں میں جمع ہو جاتا ہے اس کی زبان میں آ جاتا ہے یعنی کہ جب مچھلی کو کٹا جاتا ہے پکانے کے لیے تیار کیا جاتا ہے اس وقت اس کی زبان باہر سے نکال دی جاتی ہے اس طرح مچھلی میں موجود ہر قسم کی زہریلی چیز باہر آ جاتی ہے اور مچھلی انسانی صحت کے لیے فائدے مند ہو جاتی ہے اور وہ انسان کو نقصان نہیں پہنچاتی ناظرین اس ویڈیو میں ہم آپ کو مچھلی کے فائدوں کے حوالے سے بتا رہے ہیں فوائد کے حوالے سے بتا رہے ہیں آپ اس ویڈیو میں کمنٹ کر سکتے ہیں اور ہمیں بتا سکتے ہیں کہ آب آنے والے وقت میں کس طرح کی ویڈیوز دیکھنا پسند کرتے ہیں کون سے ایسے ٹاپکس ہیں جن کے بارے میں آپ رہنمائی حاصل کرنا چاہتے ہیں نیچے کمنٹ باکس میں لازمی بتائیے گا وہ ٹاپک بھی ہم آپ کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے یہاں پر آپ کو مچھلی کے حوالے سے ہی مختلف چیزوں کے بارے میں بتائیں مختلف سوالات جو ہمارے ذہن میں پیدا ہوتے ہیں کہ کیا مچھلی اور دودھ ملا کر بیک وقت کھا سکتے ہیں یا پھر ایک وقت پر ایک دسترخوان پر ان کو کھانا مکروح ہے یا مکروح نہیں ہے کیا کوئی حدیث میں یہ بات ملتی ہے کہ دودھ اور مچھلی ملا کر کھانے سے کوڑ کی بیماری پیدا ہو سکتی ہے اگر ان دونوں کو ایک وقت پر نہ کھایا چاہے تو ان کے درمیان کتنا وقفہ ہونا چاہیے اگر دودھ اور مچھلی کا ایک وقت پر کھانا درست نہیں تو کیا اس کا اطلاق صرف دودھ پر ہوتا ہے یا پھر دودھ سے بنی ہوئی اشیاء پر بھی ہوتا ہے اس طرح کے بہت سے سوالات ہمارے ذہن میں چلتے رہتے ہیں ان تمام سوالات کا جواب بھی آپ کو اس ویڈیو میں دیتے ہیں دوستو شریعت میں کوئی ممانعت نہیں پائے جاتی البتہ اطلاق منا کرتے ہیں کہ دونوں کو جمع کرنے سے خون فاسد ہو جاتا ہے جس سے برز وغیرہ کی بیماری ہو جاتی ہے حدیث میں اس طرح کی کوئی بھی چیز سامنے نہیں آتی یا قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسے اکامات نہیں دیئے لیکن اس حوالے سے اطباع کا کہنا ہے کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے تبھی اطباع سے بھی اس کو منع کیا جاتا ہے حدیث میں اس طرح کی کوئی بات نہیں ملتی مچھلی جب حضم ہو جائے تو اس کے بعد دودھ بیا جا سکتا ہے اس سے پہلے دودھ نہیں پینا چاہیے اس کا اطباع صرف دودھ پر ہوتا ہے دودھ سے بنی دوسری اشیاں مثلا آئس کریم مٹھائی وغیرہ کھا سکتے ہیں لیکن ان چیزوں کے حوالے سے ڈاکٹرز منع کرتے ہیں لیکن اسلام میں اس حوالے سے ایسی کوئی دلیل موجود نہیں ہے ناظرین یہاں پر آپ کو ہم بتائیں کہ سردیوں کا موسم اور مچھلی کے فوائد بے شمار ہیں جیسے ہی سردیوں کے موسم کا آغاز ہوتا ہے تو ہم لوگ سردی سے بچنے کے لیے اپنی خوراک میں ترہاں ترہاں کے میواجات مزے مزے کے سوپ پکوان اور مچھلی کا استعمال بڑھا دیتے ہیں لیکن آج ہمارا موضوع مچھلی سے متعلق ہے ہمارے ہاں کئی قسم کی مچھلیاں پائے جاتی ہیں ان میں مشہور اقسام بام، رہو گلفام، ٹراؤنٹ مشاہیر سلور، سنگھارا اور تھیلہ قابلے زکر ہیں خیر مچھلی کی ہر اقسام میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بے شمار فوائد چھپا رکے ہیں جن سے ہمیں بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے تاکہ ہم تندرست اور توانہ رہ سکیں مچھلی میں پوٹاشیم، فولاد، آیوڈین، پروٹین، ویٹامین اے، ویٹامین ٹویل، ویٹامین ڈی، سلنینیم، فاس فورس اور مگنیشیم پائے جاتا ہے اس میں پروٹاشیم کی جو مقتار ہے وہ 60 فیصد ہے فیٹ 10% اور ویٹامین جو ہے 181% جبکہ ویٹامین اے جو ہے وہ 50% پائے جاتا ہے سلنینیم جو ہے 67% جبکہ فاس فورس جو ہے 33% اور مگنیشیم 16% موجود ہوتا ہے اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ مچھلی ہمارے لیے کتنی اہم غذا ہے ہمیں اسے صرف سردیوں میں نہیں بلکہ پورا سال ہی ہفتے میں کم از کم ایک بار ضرور استعمال کرنا چاہیے تب ہی ہم اس سے فوائد حاصل کر سکتے ہیں پسکت آپ تھوڑی مقتار میں کھائیں لیکن اسے ہفتے میں ایک بار ضرور کھائیں جب آپ بزار سے مچھلی خریدنے جائیں تو مچھلی تازہ ہی خریدیں کیونکہ پرانی مچھلی آپ کی صحت کو خراب کر سکتی ہے تازہ مچھلی کی پہچان آپ کو بتا دیتے ہیں اس کا جو عمل ہے یہ ہے کہ پہلے مچھلی کی آنکھ دیکھیں اگر اس میں چمک ہے تو یہ تازہ مچھلی ہے اس کے علاوہ اس کے جسم کو انگوٹھے سے دبائیں اگر جسم پر گڑھا پڑ جائے تو یہ تازہ مچھلی نہیں اس طرح کی مچھلیوں سے دور رہنا چاہیے اس کا استعمال نہیں کرنا چاہیے دوستو اس کے علاوہ آپ کو مچھلی کے مزید فائدے بتاتے ہیں کہا جاتا ہے کہ مچھلی دل کے لیے بہت زیادہ مفید ہے مچھلی کھانے سے انسان توانا اور مضبوط رہتا ہے اس لیے انسان کو چاہیے کہ مچھلی کا استعمال زیادہ سے زیادہ کرے جلد اور بالوں کے لیے بھی مچھلی کو کافی مفید سمجھا جاتا ہے رپریشن بھی مچھلی سے دور ہوتا ہے ذہن کی نشنما بھی مچھلی کرتی ہے مچھلی میں موجود آئیوٹین اور اومیگا تھری فیکٹس بچوں کے ذہنی نشنما کے لیے ضروری ہیں خاص طور سے شروع کے دس سالوں میں ایک بچے کو ان غزائی اجزاء سے بہت ضرورت ہوتی ہے چھوٹے بچوں کو مچھلی ضرور کھلانی چاہیے اگر بچے کو مچھلی سے کسی قسم کے الرجی ہے تو ڈاکٹر کے مشورے کے بغیر مچھلی نہیں دینی چاہیے ہڈیوں اور دانتوں کو بھی مچھلی مضبوط کرتی ہے سمندر سے پانی میں مچھلی کو ویٹامین ڈی حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ مانا جاتا ہے یہ بے شمار بیماریوں سے جسم کو محفوظ رکھتی ہے اس کے بہت سے فوائد ہیں اس کی غزہ میں کلشیم جذب کرنے سے بھی مدد ملتی ہے اس لیے ہمیں چاہیے کہ اپنے غزہ میں مچھلی کا زیادہ سے زیادہ استعمال کریں امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کیجئے گا اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراں سبسکرائب کیجئے ساتھ ہی بل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیوز کے حوالے سے معلومات حاصل کر سکیں اس ویڈیو میں کومنٹ کر کے بتا سکتے ہیں کہ یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہے